جہاں سبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں پہلا کیوں نہیں رشد خوبصورت آواز اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں جو اندہ بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو یقین کرو نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی آغاز پر یقین مت کریں حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ادا کیا جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ حیات ہیں ان کے پیروں کو لازم پکڑ لو بس وہی تمہاری جنت ہے جب لوگ تمہاری شخصیت متاثر ہوں تو ان کے متاثر ہونے پر خوش نہ ہونا بلکہ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے بے شک اللہ ہی عذر دینے والا ہے اور اللہ کے ہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ عزمائش میں ڈالے گا وقت نظر نہیں آتا لیکن دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں بلکہ انگلی کے اشارے پر چاند کو توڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سکھاؤ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راست نہیں آتی کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی ہوئی دیواریں گراتے جائیں جب اللہ نے آپ کی زندگی کو ایک نیا اور اچھا مور دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے لے آتا ہے ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں موجزوں کے لیکن پتا ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاوں میں رونے والے ہوتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لئے حسد بگز کینا نہیں ہوتا بس محبت شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے سب کے لئے سکون و آفیت کا سبب بنتے ہیں اپنے دلوں پر محنت کیجئے ان کو ایسا قیمتی اور پرسکون بنائیے جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں یاد رکھو بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی اس سے عشق کیا جاتا ہے اور عشق ہر قسم کی اصلاح ہو جاتی ہے تم فتموں سے گھر چلاوگے تو اپنا گھر برباد کروگے اگر محبت سے چلا کر دیکھو ہمیشہ آباد رہے گا انشاءاللہ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا لیکن انسان نے مجھے وہاں آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے اپنا کام کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی میں نے سیکھا ہے کہ جب تک میں ہر ایک کی بات کو دل سے لگاتا رہوں گا تب تک عذیت میں مبتلا رہوں گا کسی دوسرے انسان کو صرف فاظ سے ہمارا سکون چھننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں رزق عزت اور صحت اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ یقین ناشکرہ ہے توبہ کا برطن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے اس ٹوٹے ہوئے برطن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو وہ خدا الجبار بھی ہے وہ اسے دوبارہ بنا دے گا کوئی بھروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں بتاؤ پھر کیا سیکھا تم نے کوئی روٹا تو تم بھی روٹ گئے یا منانا سیکھا تم نے کسی کے آنسوں پہ ہنس دیئے یا چھپانا سیکھا تم نے کوئی بچھڑا تو تم بھی چل دیئے یا نبھانا سیکھا تم نے کسی کی غلطیوں پہ دی سزا یا بلانا سیکھا تم نے بتاؤ پھر کیا سیکھا تم نے صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا قبولیت کی دلیل جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی اللہ تو قاتب تقدیر ہے وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ مور سکتا ہے وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے بے شک ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا آمین سم آمین یا رب العالمین ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے اور سچ بولو تو بے عدوی ہو جاتی ہے اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی